جو بھی آدمی فوڈ کر سکتا ہے موبائل وہ اپنی جنگی بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھا ہو موبائل تاک کہ اس کا سٹیٹس بنا رہے ہیں لوگوں کے سامنے بہت اچھا اور جو بھی وہ استعمال کرنا چاہتا ہے موبائل کو جتنے استعمال کرنا چاہتا ہے جہاں استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ فیوریٹ ہو اور جہاں چاہے وہ اسے مال کریں وہ سمارٹ فون کی طرف دیکھتا ہے جب بھی وہ مہنگے سے مہنگا فون لے لے گا کیونکہ وہ اس کا شوقین ہے لیکن جو عذرات وہ بھی جو نہیں لے سکتے موبائل وہ کیا کریں گے وہ بھی لینے کی کوشش کریں گے تو موبائل سب کا فیوریٹ ہونے والا ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ دو ہزار انیس کے اندر کون کون سے موبائل مارکیٹ کے اندر لانچ ہو رہے ہیں اور ان میں سے کون سا موبائل ایسا ہوگا جو میں خریدنا چاہیے اور کون سا نہیں خریدنا چاہیے یہ آپ پیڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ مرکیٹ کے اندر دیکھ لیں کون سا مرکیٹ پرائس بھی میٹر کر سکتی ہے کوالیٹی بھی میٹر کر سکتی ہے جس آدمی کے سامنے کوالیٹی میٹر کرتی ہے پرائس is no issue تو دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال کی باتیں یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو کو چلیے شروع کرتے ہیں اب آپ سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روز آنے والی اپ ڈیوٹس آپ کو ملتی رہے ہیں میرے چینل پر اوپر اور دوستو دوزار انیس کے موبائل جو ہیں وہ بہت دھماکہ کرنے والے ہیں technology enhance ہو رہی ہے سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ competition companies کو جو research and development department ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمیں کون سے موبائل لانچ کرنا ہے کس technology کے ساتھ لانچ کرنا ہے کس پرائس کے ساتھ لانچ کرنا ہے کہاں لانچ کرنا ہے کب لانچ کرنا ہے دوستو یہ ساری باتیں وہ جانتے ہیں research and development department کے انروں تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے موبائل جو ہزار انیس میں آنے والے ہیں اس میں بائیو سب سے پہلے موبائل جو ہے سامسنگ الیکسی ایس ایٹ اور ایس ٹین اور ایس ٹین پلس آ رہا ہے بھرکیٹ کے اندر دوسری نمبر پر دیکھا جائے تو ہانڈر ویو ٹوئنٹی آ رہا ہے تیسی نمبر پر دیکھا جائے تو ال جی جی ایٹ آ رہا ہے اس کے بعد نوکیا نائن پیور ویو آ رہا ہے اس کے بعد سونی ایکسپیریا آ رہا ہے سونی ایکسپیریا ایک زیت فور اور ال جی فولڈنگ فون آ رہا ہے اس کے بعد سامسنگ الیکسی ایف اور ایکس آ رہے ہیں ایپل آئی فون ایکس آئی آ رہا ہے سامسنگ الیکسی نو ٹین آ رہا ہے ون پلس سیون آ رہا ہے ون پلس فائف جی فون آ رہا ہے اور ہواوے پی تھرٹی یہ سارے موبائل دوستو مرکیٹ کے اندر آنے پہلے ہیں جن کو آپ 2019 میں دیکھیں گے اور آپ نے اس میں سے چوز یہ کرنا ہوگا کہ آپ کونسا موبائل لے سکتے ہیں انڈیفرنٹ پرائیس کے ساتھ مرکیٹ کے اندر لانچ ہو رہے ہیں آج کل جو ہواوے کے موبائل آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پرائیس جو ہے ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی کوالٹی بھی اچھی آ رہی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ان کی آ رہی ہے اور آپ کو یوز بھی ایزی ہو سکتا ہے بیڈی ٹرمین ان کی اچھی ہے لیکن اگر آپ سامسنگ کے شوقین ہیں تو ایس ٹین آپ ضرور لیں گے ایس ٹین پلس لے لیں گے تو پرائیس میں تھوڑا مائنر سا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن اتنا ڈیفرنس دونوں کی پرائیس میں نہیں ہونے والا ہانر ویو ٹوینٹی شاید یہ اتنا ایمج پاکستان کے اندر نہ بنا پائے اور جو پکسل تھری لائٹ ہے شاید اس کا ایمج بھی اتنا خاص نہ بن سکے ہاں جو فولڈنگ فون ہے شاید ال جی کا فولڈنگ فون ال جی کی اتنی خاص فائلٹی تو ہوتی نہیں ہے اس کے اندر کافی مسائل پرابلمز آ جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ال جی کا جو فولڈنگ ہے یہ ایک نئی ٹکنالوجی کے ساتھ آ رہا ہے ہو سکتا ہے لوگ اس کو لینا پسند کر دیں ہو سکتا ہے آپ جو اگر آپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہے شاید وہ بھی لے لیں سامسنگ کا گلیکسی آئی فر ایکس اس کا ایکسپیرینس شاید اچھا ہو اور لوگ کچھ لوگ ٹرائی کریں لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا شاید اس کی زیز بھی نہ ہو شاید اس کی پروڈیکشن بھی نہ ہو جو کمپنی سوچ رہی ہے کیونکہ s-series کے اندر بہت اچھے morgol آ رہے ہیں a-series کے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ j-series کے اندر morgol آ رہے ہیں لیکن سب سے hebs com ele شاید اس کے اندر وہ اچھے morgol دے رہا ہوا لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی morgol لینا ہے ذریبات اپنی پسند سے لینا ہے اپنی پرائس ٹریکر کو دکھتے ہوئی لینا ہے دوستو ریسارچ آپ بھی کیا کریں جس طرح اپنی ریسارچ کر کے موبائل لیتی ہیں اس طرح آپ بھی ریسارچ کر کے لیا کریں موبائل ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں ایک دوست نے بات کی تھی کہ جو سامسنگ والا لڑکا ہے بائی کرنا چاہتا ہے وہ سامسنگ ہی بائی کرے گا جو آئی فون ہے وہ کبھی سامسنگ بائی نہیں کرے گا دوستو ایسا ہی ہوتا ہے تقریبا کہ ہاں کوئی سوچ کر لے تو ہم کہہ نہیں سکتے ابھی اگر اس نے سامسنگ لیا ہو سکتا ہے وہ پرچیز کر کے اگلے سال آئی فون لے لے شفٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ساری آپ کی چوائس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوہزار انیس کے جو موبائل ہیں وہ آپ کے لیے بہت خاص ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے اور ویڈیو کو گائنڈی پورا دیکھا کریں جب آپ پورا ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ایک مزہ آتا ہے میں نے جو ویڈیو بنایا اس کو لوگوں نے انٹرک دیکھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے تار شیئر کریں آپ لوگوں کی سپورٹ سے میں بننا ہے اور آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو میرا چینل کیسے گروہ کرے گا آپ سب سے زیادہ امپورٹنڈ ہیں میری ویورز میری سبسکرائبر پلیز 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 آپ اس کو سبسکرائب کیجئے میں انشاءاللہ اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے ازازت السلام علیکم ورحمت اللہ